اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل حکیم میاں جی دوستو آج میں آپ کو الرجی اور دائمی نزلے کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا لیکن علاج کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پہلے سے سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں شکریہ تو آئیے بات کرتے ہیں علاج کے بارے میں دوستو پاکستان کے بلائی علاقے خاص طور پر اسلام آباد اور اس سے اوپر کے تمام بہاڑی علاقوں میں تود کا درخت الرجی کا سبب ہے حکومت اپنی تمام کوششوں کے باوجود اس درخت کو جڑ سے نہیں اکھار سکی ایک درخت کاٹنے کے بعد اور بہت سے درخت نمدار ہو جاتے ہیں کیا الرجی کا یہی ایک سبب ہے ہرگز نہیں بلکہ الرجی کے سبب بیشمار ہیں ہماری مجودہ مسنوی زندگی جس میں بند گھر غیر روشن اور تاریخ کمرے کارپٹ مسنوی گزائیں مشروبات اور پرفیوم وغیرہ الرجی کی چاند ایک وجوہات ہیں دہاز سے زیادہ شہر میں الرجی کہیں زیادہ ہے آخر الودگی بھی تو اپنا اثر دکھاتی ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر موسم سرما میں الرجی اور نزلے کا علاج کیسے ممکن ہیں اور وہ کون سے طریقے ہیں جن کو اپنا کر ہم الرجی اور نزلے سے بچ سکیں یاد رکھئے ایسی گزائیں جو موسم سرما میں ان دو بیماریوں کا سبب بنتی ہیں ان سے ضرور بچا جائے کھٹی، تھنڈی اور بادی چیزوں کا استعمال یقیناً مریضوں کے لئے بہت نقصان دے ہے دنانے سفر، تھنڈی ہوا کسی تقریب میں ایسے گزاؤں کا استعمال جو آپ کے مرض میں اضافہ کا ذریعہ بنے بلکو استعمال نہ کریں اینٹی الرجی گولیاں کھا کر ہم مرض کو وقتی طور پر دبا دیتے ہیں لیکن یہ اندر ہی اندر بڑھتا اور پھیلتا رہتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات وہ اتنا بڑھ جاتا ہے سانس کا پھولنا، نید کی کمی، ٹینچن اور بیچینی کے ذریعہ بن جاتا ہے بعض لوگوں کو اس سے دائمی خانسی خوشک یا بلگم کے ساتھ شروع جاتی ہے دوستو مرض دبائے مت بلکہ اس کے اندر رہنے کی نسبت اس کا باہر نکلنا زیادہ بہتر ہے آج عالمی سطر پر جہاں صاف پانی کا فقدان ہے وہاں لرجی اور دائمی نزلہ بہت زیادہ ہے وینس کے عزین سائنس دان وولر سمیتھ کے بقول بعض بیماریوں کے بلکل معمولی سمجھ کا نظر انداز کر دیا جاتا ہے بلکہ وہ امراض دراصل معمولی نہیں ہوتے بلکہ ایک کے معباد اثرات عام بیماریوں سے بھی کہیں زیادہ ہوتے ہیں وولر سمیتھ مزید کہنے لگے کہ میری معالجانہ زندگی میں اکثر تجربات میں یہ بات بار بار آئی ہے کہ میں نے فیپڑوں گلے گلینڈر اور ناک کے کینسر کے مریضوں کی ستر فیصد وجہ دراصل الرجی اور دائمی نزلہ پائی ہے اور موسم سرما میں اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے وہ اس لیے کہ مرتوب اور بھاری ہوا کے وجہ سے جراسیم کو مزید پھیننے پھولنے کا موقع ملتا ہے دھوپ کی کمی نمدار فضائیں ان جراسیموں کے لیے موضوع ترین جگہیں ہیں کیونکہ گرمی کے موسم میں دھوپ اور تمازن تیز ہوتی ہے اس لیے جراسیم یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا پھر انہیں بڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو دوستو آئیے ہم جانتے ہیں کہ ہم ان بیماریوں سے کیسے نجات حاصل کریں ایک صاحب پرانی الرجی میں مبتلا تھے اور دائمی نزلہ اس کی ابتدا تھا میں نے انہیں مشورہ دیا کہ چند کترے روگنے زیتون سوتے وقت ناک کے دونوں نتھوں میں ڈالیں اور زور سے اوپر کھینچیں چند روز ایسا کرنے سے انہیں بہت پیدا ہوا یہ ٹوٹکا بار بار کا عزمودہ ہے اگر آپ کسی پرانی الرجی اور الرجی کے دمے میں مبتلا ہیں یا پرانے نزلے ناک کا مستقل بند ہونا رات کو نیند میں اس کی وجہ سے گلگل پڑنا تو آپ یہ ترقیب ازمائیں تو انشاءاللہ زندگی بھار کے لیے مماریہ ختم ہو جائیں گی ہاں مستقل مزاجی سے کچھ عرصہ دویاد استعمال ضرور کریں جلد بازی ہرگز نہ کریں اتریفل استخدوس کسی اچھے دواخنے کی بنی ہوئی ایک چمچہ چھوٹا ایک گرم پانی کے کب میں گھول لیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے پیئیں دن میں تین بار یا کم از کم دو بار صبح و شام استعمال کریں انشاءاللہ پرانی الرجی اور پرانے نزلے کا اکسیری علاج ہے تو دوستو نسکہ آپ کی خدمت میں عرض ہے ہوشافی پدینہ خوشک اجوائن دیسی دونوں ہم وزن کوڑ کر صفوف تیار کریں اور آدھا چمچ دن میں تین بار پانی یا چائے کے ہمرا استعمال کریں کچھ عرصہ کے استعمال سے انشاءاللہ مرض بلکل ختم ہو جائے گا اگر تھنڈ سے اتیات اور جو عدویات آپ کو بتائیں ہیں کچھ عرصہ مستقل استعمال کر لی جائیں تو موسم سرما میں یہ مرض بلکل بڑھ نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی فضل خدا تو دوستو یہ تھا میرے آج کا چھوٹا سا ایک نسکہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے پلیز سے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کسی کے بھلا ہو جائے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ